بہت سواگت ہے جی سارے ودیارتیاں دا اکوری فیر حاضر ہیں سٹڈی سکیئر تو انیتا بھنرال جی ساڈنال مجود نے دیڑے کی مننے پر مننے سوڈن ویزا اڈوائزر نے سو آج سب تو پہلا گل کرانگے اسی مالٹا دی شینگن دا پارٹ ہے مالٹا پر بہت سارے ودیارتی مالٹا دے وچ انٹیکس نو لے کے یا مالٹا دے پروسیس نو لے کے مالٹا دے وچ کنہ گیپ اسپٹیبل ہے کنے فنس دی ضرورت ہے اور مالٹا دے وچ کڑے کڑے سٹیمز نے جتھے ساڈے ودیارتی جا سکتے ہیں اور مالٹا سٹڈی ویزا دے بعد کی سپاؤس آلاؤڈ ہے فیملی یا سیٹلمنٹ دے چانسز کس طرح دے نے باقی کنٹریز نے دیڑیاں شینگن دیاں اٹھائی انتی باقی کنٹریز دے وچ اکسس سٹوڈنٹس دا کس طرح اندر رہن دے یہ تمام پوائنٹس نو اے ٹو زیڈ آج اکسپلین کرنگے انیتا جی دیڑے ساڈے نال مجیود نے انیتا جی بہت سوابی تھے تھانکیو سو مچ انیتا جی میں چاہوں گا کی مالٹا نو اے ٹو زیڈ تو سی اکسپلین کرو ساریاں پوسیبیلٹیز مالٹا دیاں لے کے اور تسی کنیک ویزے مالٹا دے سمیں سمیں تے لہنے ہو اور کس طرح دے پرفائل مالٹا جان دینے بھی ضرور درسی ہو جی سر بلکل تو اگر میں سب سے پہلے بات کروں تو مالٹا جیسی کہ آپ نے بتایا ہے that is a part of شینگن so that means اگر آپ مالٹا کا آپ کے پاس سٹوڈنٹ ویزا ہے یا کسی بھی ٹائپ کا ویزا ہے تو آپ کے پاس ایک پرمیٹ ہوگا کہ آپ 29 کنٹریز میں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ کہیں نہ کہیں یورپین کنٹریز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور یورپین کنٹریز میں اپنی سٹڈی ویزا آپشن دھونڈ رہے ہیں اب بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ہمیں بات ہوتی ہے سٹوڈنٹس ہیں آفس میں آتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس کے پاس آئیلز کا جو سکور ہوتا ہو بار بار ری اٹیمٹ کرنے کے بعد بھی ان کا جو آئیلز ہے وہ کلیر نہیں ہو پاتا ہے سو وہ سوچتے ہیں بلکل فیڈ اپ ہو کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اپشن بتا دو جو کی ویڈاوٹ آئیلز جہاں پہ ہمارا اپلیکیشن ہو جائے تو اگین ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کی ویڈاوٹ آئیلز اپشن دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے مالٹا ایک سب سے بڑی اپشن ہے اب کئی بار وہ سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں ان کا اپراوڈ سٹوڈیز کا تو ہوتا ہے پلان لیکن بجٹ ہے تو وہ بجٹ کافی کم ہوتا ہے comparatively تو اگر میں مالٹا میں سٹوڈیز کی اپشن کی بات کروں یا ٹیوشن فیز کی بات کروں تو وہ ہوتی ہے نیر آباوٹ 4400 یورو so that means آپ کی 3 سے 4 لاکھ 4 لاکھ میکسیمم آپ کی ٹیوشن فیز رہے گی کوئی فنڈنگ نہیں دکھانی ہے there is no SS because اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو یا تو آپ کو فنڈس دکھانے پڑتے ہیں یا پھر آپ کو جو فنڈس ہیں وہ ٹرانسفر کرنے پڑتے ہیں تو مالٹا اگین ایک ایسی اوپشن ہے جہاں پہ فنڈنگ کی بھی ایساچ کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے اور اگر میں بات کروں جو سٹوڈنٹس کا کئی بار یہ کوئیشن آتا ہے کہ اگر ہم مالٹا میں سٹڈی ویزا کی اوپشن بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد ویداؤٹ آئیرز بھی ہو جائے گا لیکن ان کو اکوموڈیشن کا ایک بہت بڑا فیکٹر رہتا ہے کہ اگر اکوموڈیشن کا بھی مطلب پورے ایئر کا بتا سکتے ہیں تو کس طرح سے رہے گا تو اگر میں بات کروں تو ایمبیسی فیز پلس اکوموڈیشن 1500 یورو تک جاتا ہے یعنی دیڑ سے دو لاکھ کے قریب جس کو میں کہہ سکتی ہوں ایک ایسی اوپشن آ جاتی ہے جو کم بجٹ میں اور کم خرچے میں آتی ہے اور ایلز کا آپ کو پتا ہی ہے کہ ایلز is not required اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اس ٹائم پہ جو gap وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو مینیمم وہ 2 years کا gap ایکسپٹ کر رہے ہیں ریسٹ تیس ٹو کس ویری کرتا ہے اگر کسی کے باس work experience ہے دیکھن اوپیسلی اپلائی دیار اپلیکیشن جب student مالٹا میں اپنی studies کر رہا ہے تو student جو اپلائی کرے گا وہاں پہ بچلرز اور ماسٹرز ڈگری کے لیے پہلائی کرے گا bachler of business, bachelor of IT be.tech فیشن الر نگ spirit اس طرح کے کافی زیادہ courses آپ کو ملیں گے they have very good number of courses and the universities are very very good and اگر میں بات کروں آپ کی studies complete ہونے کے باد آپ کو جو work permit ملے گا وہ ملے گا 18 months ago work permit so again شوہر آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس 18 months ago work permit تو آپ اپنی the job opportunities ان کو بھی آپ آپ doorarla on پیش plans remote so again if you want to apply your application in Malta then آپ لوگ even number پہ آپ call کر سکتے ہیں آپ اپنی profile discuss کر سکتے ہیں چلیے بہت مہترپورن جانکاری Malta نو لے کے ساڈے نال سانجی کیتی ہے انیتا میم نے اور سٹوڈنٹس کس سے بھی کنفیوزن دی صورت دی وچ ترنٹ سکرین تے دتے گے نمبر تے تیلی فون کرن اور ضرور سٹڈیس کے دی ٹیم دے نال گل کرن thank you so much thank you